بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں جس ڈراما سیریل کی بات کرنے والی ہوں اس کے حوالے سے جو ہے وہ عوام میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے اس ڈرامے کا نام ہے ارتقل غازی اور یہ ڈراما سیریل جو ہے یہ عوام میں بے حد مقبول ہے اور اس ڈرامے کے جو ڈائلوگز ہیں وہ بہت ہی کم آلکے ہیں اور جو ہے وہ پاکستان سمیت تقریباً دو سو سے زیادہ ممالک میں یہ ڈراما جو ہے وہ ان کی مقامی زبان میں دکھایا جا رہا ہے اور اس ڈرامے کے حوالے سے جو ہے وہ آج کل کافی چرچہ ہو رہا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ڈرامے کی حمایت میں بات کر رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ڈرامے کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پاکستان میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کافی مخالفت بھی چل رہی ہے اور لوگ جو ہیں اس ڈرامے کے حق میں بھی کافی بات کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر آزم عمران خان صاحب نے اس ڈرامے کے حوالے سے کہا ہے کہ عوام کو جو ہے وہ یہ ڈراما جو ہے وہ لازمی دیکھنا چاہیے اور اس سے جو ہے وہ ان میں ایک نئی روح پیدا ہوگی اور جو ہے وہ زیادہ اچھے کی کسی جو ہے وہ اپنی گزری ہوئی طور کو سمجھ سکیں گے کہ حلافت اسمانیہ کا دور جو ہے وہ کیسا تھا اور انہوں نے اس حوالے سے کچھ کابشی بھی کی ہیں انہوں نے اس ڈرامے کو جو ہے وہ پیٹی بھی پہ نشر کیا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ اداکار جو ہے جیسے شان نے اس ڈرامے کی مخالفت کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ اور اپنے ہیروز جو ہے ان کو خود تلاش کرنا چاہیے اور شان نے جو ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ ہم کب تک جو ہے وہ مانگے ہوئے لفظوں سے اپنی خودی کی دیوار جو ہے وہ مضبوط کرتے رہیں گے اور جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ ایسے ڈرامے بنانے چاہیے کہ جو کہ یہاں کی عوام جن کو دیکھے اور سراہے اور پاکستان کو جو ہے وہ اپنے ہیروز جو ہیں قومی ہیروز جو ہیں ان کے حوالے سے بات کرنی چاہیے اس کے بعد ریما خان ریما خان نے بھی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا ہے انہوں نے بھی کہا کہ شان جو ہے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستانی جو اداکار ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے ٹیکس پی کرتے ہیں اور یہ بات اچھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے ممالک ڈراما سیریل کو پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پر دکھایا جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے ہمیں اپنے جو ہے وہ ڈرامے بنانے چاہیے اور اس طرح کے کردار جو ہمارے ہیرو ہیں انہیں ہمیں آگے لے کے آنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ ہماری عوام جو ہے وہ اس کو سمجھ سکے ڈراما سیریل میں کچھ تو ایسی بات ہے کہ ہمارے اداکار اور کچھ بیرونی قوتیں جو ہیں وہ اس ڈرامے کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سینیٹر فیصل جوید نے کہا ہے کہ ارتگل غازی پر جو ہے وہ لوگ تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہندوستان کی فلمیں ڈرامے اور گانے جو ہیں وہ بہت لمبے عرصے سے جو ہے وہ نشد ہو رہے ہیں لیکن کبھی بھی کسی نے اس پہ اتراز نہیں کیا لیکن لوگ جو ہیں وہ ارتگل غازی پر جو ہے وہ اتراز کیوں کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ اس کا صرف مقصد یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات سے جو ہے وہ نئی نسل کو روشناس کر آیا جائے جبکہ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں اس بات کو جو ہے وہ نامناسب سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ کس بات پہ تنقید کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ نے اس ویڈیو میں جانے ہیں دوستو آپ نے آج کے ویڈیو میں جو ہے وہ اداکاروں اور جو ہے وہ سیاستدانوں کے جو ہیں وہ خیالات دیکھیں ہوں گے اب آپ بھی اپنے جو ہے وہ خیالات کا ظہار ضرور کیجئے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے کہ اس حوالے سے دوستو اگر آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے کا ظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگے